ہیلو ویوارس آج ہم جس مندر کی کہانی بتانے جا رہے ہیں اس کی کہانی سن کر آپ تاج محل جانا بھول جائیں گے اور یہاں جانا پسند کریں گے یہ بیمل بسہی مندر جو ہے بھارت کا بہت ہی چھپا ہوا پر پرسدھ مندر ہے چودہ ورشوں میں پندرہ ہجار کاریگروں ایوان بارہ سو شرمیکوں کا کٹھن پریشرم اسے بنا کر کے تیار کر پایا تھا بیمل بسہی مندر کو گجرات کے راجہ بھیم دیو کے سینہ پتی بیمل شاہ نے بنوایا تھا سن ایک ہزار اکتیس عشوی میں یہ مندر بن کر تیار ہو گیا تھا اس سمیں اٹھارے کروڑ تریپن لاکھ روپے کی اسے بنانے میں لاغت آئی تھی اس قلاقرتی کے نرمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیمل شاہ نے انیک یدھ کیے تھے وہیں ان یدھوں میں مارے گئے لاکھوں منوشوں اور جیووں کی ہتیا کے کارن سویم کو پاپ کا بھاگی مانتے تھے اس کے پریشت کے لیے دھرم دھوپ سریشورجی مہراج کی پریڑنا سے آبو پروت پر ایک جین مندر کے نرمان کی یوجنا بنائی پرانتو یہاں کے برہمنوں نے اس کے ویرود میں پرستاؤ رکھا کہ یہاں کشیتر ہندوں کا پویتر تیر تھے اور یہاں جین مندر بنے گا تب بیمل شاہ نے مندر کی پوری بھومی کو سوان مہروں سے ڈھک دیا اور برہمنوں کو اپنے پکشمک کر لیا اس پرکار انہوں نے چار کروڑ تریپن لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں اس بھومی کو کھریدا مندر کی اپتشتہ جینہ چاریے وردمان سوری جی دوارہ سن ایک ہزار اکتیس عیسوی میں رتھم تر تھنکر رشب دیو جی کے مول نائک پرتیمہ سے ہوئی ایک بھوے کھلا 48 کلا یکت ستمب یکت رنگ منڈپ جس کی چھت پر بیچوں بیچ بہت ہی سندر جھمکہ لٹکا ہوا ہے بیمل بسہی کا پرمک آکشن ہے اس میں کاریگروں کی انمول ستمبوں میں کوئی بھی آپس میں سمان نہیں ہے تثہ پرتیک دو ستمب آپس میں ایک دوسرے سے علنکرد تورنوں سے جڑے ہوئے ہیں اس کی چھت پر بھی ایک بھوے تثہ وشار شلپ کلا کی نکاسی کی ہوئی ہے جس میں بنے پشو دیوی دیوتا سجیو لگتے ہیں اس کے آس پاس کی چھتوں پر سرسوتی لکشمی بھرت باہو بلی سنگرام آیودھا تکششلہ آدھک کے علنکرد رشے سو بھائے مان ہیں بیمل بسہی میں 59 دیویوں کی تر تھنکر پرتیمہیں ویدیمان ہیں ان کے باہر پریکرمہ میں منڈپوں میں علنکرد چھتوں کا سندریت دشنی ہے مندیر میں کل 121 ستمبوں میں سے 30 علنکرد ستمب ہیں مندیر کے مکھے دوار کے سامنے ہی ستھیت ہستی شالہ کا نیرمان سن 1147 میں پیتھوی پال دوارہ اپنے پوروجوں کی سمرتی میں کروایا گیا تھا اس میں سنگ مرمر کے بنے ہوئے دس ہاتھیوں کے مدھے بیمر شاہ کی ایک وشالکائے اشواروہی مورتی ہے اس کی پرمک درشے رچنا اس پرکار سے ہے بھگوان نیمی نات جی کی مورتی گمبج میں کمل پوشپ ہے اور نرتک باتک آدھی ہیں خلاتمک پوشپ آکرتیاں پوجا کی سامگری پوشپ ہار لیے ہوئے جین شراوک شراویکائیں علنکرد پکشیوں ویوادے بجاتے ہوئے منوشیوں کی آکرتیاں ہیں نیمی نات جی کے جیون چریتر کا اس میں درشے بتایا گیا ہے نیمی نات جی کی بارات دکش اور کیول گیان رچنا اس میں دکھائی گئی ہے اس میں انہیں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں ایدھی آپ اسے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کبھی بھی یہ دیکھیں گے کہ تاج محل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے